ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو پریس تا بیل ایکن ساتھ ہی ہماری ریسپیز دیکھنے کے لیے نوٹیوکیشن آل پر کلک کریں تھانکس مار مارکنگ اسلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی آلو چھولیا چکن کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اتنا ٹیسٹی بنتا ہے کہ سب کا پسند آ جائے گا اور ہر کوئی آپ سے ریسپی پوچھے گا چلیئے آئیے مزیدار آلو چھولیا چکن بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لیے ہم لیں گے آدھا کپ آئل آئل کو گرم کل لیں گے دو بڑے سائز کے پیاز لیں گے لمبائی میں کٹ لیں گے فرائی کریں گے اتنا فرائی کریں گے کہ یہ گولڈن براؤن ہو جائے لائٹ گولڈن براؤن ہو جائے گا تو اب ہم ڈال دیں گے آدھا دکھانے کا چمچ فرائی کریں گے ہمارا جو پیاز آدھا کلیسن کا پیسٹ اور چکن ایک وال فرائی ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم ڈال دیں گے دو بڑے سائز کے ٹماتر ٹماتر ڈال کے ہم اس کو فرائی کریں گے بہت ہی مزیدار یہ ہمارا سالن ریڈی ہوتا ہے اس کو ہرے چونے کی سبزی بھی کہتے ہیں اب ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی تاکہ ہمارا پیاز چکن اور پیسٹ زیادہ فرائی نہ ہو جائے تو اب ہم ڈال دیں گے سپائیسیس پاورڈر میں آدھا خانے کا چمچ لامیچ پاورڈر آدھا چائے کی چمچ حلتی آدھا خانے کا چمچ خوشکتنیا آدھا چائے کی چمچ کالیمچ آدھا خانے کا چمچ نمک ڈال دیں گے اچھے سے ہم فرائی کر لیں گے سپائیسیس پاورڈر آئی میں مرچ مسالے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نورمالی ڈال رہی ہوں اب ہم ڈال دیں گے ایک کلو چھولیا جسے ہر چنے کی سبزی بھی کہتے ہیں پانچ منٹ اس کو فرائی کر لیں گے تاکہ ہمارا چھولیا اچھے سے فرائی ہو جائے اور ٹیسٹ میں ہمارا سالن بہت اچھا بنے گا تو اب ہم ڈال دیں گے ایک مگ پانی پانی ڈال کے اس کو ملا لیں گے ملانے کے بعد ہم اس کو آٹھ منٹ ویٹ دیں گے پریشر دیں گے تو آٹھ منٹ کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں جیسے کالے چنے ہوتے ہیں تیس منٹ ویٹ دیتے ہیں ویسے ہی یہ ہر چنے کی سبزی ہے اس کو بھی ویٹ دیتے ہیں ویٹ کے بغیر یہ پکتے نہیں ہیں تو آٹھ منٹ کے بعد ہم چیک کر رہے ہیں ابھی بھی تھوڑی کسر ہے تو باقی ہم آلو کے ساتھ یہ پکا لیں گے آلو ہم نے چار لیں گے آلو ڈال کے ملا لیں گے ملانے کے بعد ہم ڈال دیں گے پیاری پیاری چاہ سے پانچ ہری میرچیں ہری میرچیں ڈال کے ہم ڈالیں گے ون تھرڈ مگ پانی پانی ہم ڈالیں گے نورملی کیونکہ ہم نے زیادہ سالن نہیں رکھنا اگر آپ نے زیادہ سالن رکھنا ہے تو آپ آدھا مگ پانی اور ڈال دیں ہم نے اس کو ملا لیا ہے ملانے کے بعد ہم اس کو دو میٹ ویٹ دیں گے دو میٹ کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا مزیدار آلو چھول یہ چکن کا سالن کتنا مزیدار لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے دو میٹ کے بعد چیک کر رہے ہیں ہمارا آلو چھول یہ چکن کا سالن ریٹی ہو گیا ہے سبت زنیا سے گانش کریں گے دو میٹ پکا لیں گے ریسینٹلی میں نے مٹر کو سٹور کرنے کا طریقہ رول کو فولڈ کرنے کا طریقہ شیئر کیا ہے شورڈ میری ویڈیوز ہیں چیک اوٹ کریں اور آپ نے ڈی شورڈ کر لیا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے یہ ہمارا سالن تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں ٹھینکس مارکنگ اللہ حافظ